جی ویڈورس اسلام علیکم آج ہے جی چھ جون دوزار اکیس چھ جون سویڈن میں سویڈن کا قومی دن ہے جسے نیشنلڈے کہتے ہیں سویڈن میں یہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا اور سب سے زیادہ سائلیویشنز ہوتی ہے اس دن میں لیکن پچھلے سال بھی کرونا کے وجہ سے یہ دن کو خاص اتمام سے نہیں منایا جا سکا اور اس سال بھی کوئی خاص گیادرینگ یا خاص ایلیویشنز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ کچھ چیزیں جو اسٹیٹ کی ہیں وہ کھلیں تھیں پبلک کے لیے جیسے کہ شاہی محل تھا وہ کھلا تھا تو دن کی کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ میں شہر تو نہیں جا سکا نہ ہی شاہی محل تک جا سکا ورنہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی اور ویڈیو آپ تک پہنچائی جاتی تو یہ کچھ دن پرانی ویڈیو ہے یہ بیسیکلی میری واق کے کچھ اپیسوڈز ہیں جو مختلف دنوں میں میں واق کرتا رہا ہوں یہ ایک ایریہ ہے یہاں سکارپنک سکارپنک سے لے کے تو ناک کا نیچرل ریزارو ہے نیچرل ریزارو پارک ہے وہاں تک کی ویڈیوز ہیں ان کو میں نے مختلف دنوں میں شوٹ کیا ہوا ہے تو ایک ساتھ ایک ہی اپیسوڈ میں میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں امید ہے یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئیں گی مختلف قسم کے کیمرے ہی استعمال کیے گئے ہیں اس لئے اگر اس میں کسی قسم کی آپ کو ڈسٹورشن یا کسی قسم کی موومنٹ میں کوئی ڈربل نظر آئے تو کائنلی مارک کیجئے اگر آپ کو کسی قسم کی سویڈن یا سویڈن یا سویڈن یا سمطلق کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ نیچے کمنٹ ووکس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنلی لائک ضرور کیجئے اور ممکن سویڈن ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے جو کیا جی ویورز تو ہم کر رہے ہیں اپنی پہلی واک جو ہے سکارپنک سے سٹارٹ تو چلیئے میرا ساتھ اچھا یہاں آنے کا سب سے آسان تریقہ اگر آپ سٹارکھوں میں ہیں تو سب سے آسان تریقہ ہے کہ آپ سکارپنک تک انڈرگرونٹ یا ٹرنر بنا لیں اور سکارپنک سٹیشن سے پھائر آگے سکارپنک سٹیشن سے پھائر آگے آپ سٹیشن سے ایک سٹارٹ تو سچ رسول اللہ جس ساتھ اور بہت ساری چیزیں ایکسپیلنس کر سکتے ہیں جس میں دو چھیلیں ہیں جس میں بہت سارے آپ کو چانوں دیکھنے کو ملیں گے جس میں ہرن ہیں جس میں ریبٹس ہیں جس میں فاکسز ہیں جس میں برڈس ہیں تو یہ بہت ساری خوبصورتی ہیں آپ ایک ہی جگہ پہ اور بہت ہی تھوڑے ٹریکس پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وارکنگ ٹریک کو ضرور انجھوئے کیجئے کسی بھی شام کو کسی بھی تک پیٹ کو چھتی والے ہیں سکارپنک تک پہنچ کے سکارپنک سے آپ انٹریکس پہ آئیں اور انجھوئے کریں ٹائم اپنی واک اور نیچر ٹائم اپنی واک اور نیچر ریزرف پارک کی مین اینٹرنس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ٹریکس ہیں یہ سپورٹ کارٹایا یہاں کا پورا میپ یہ سامنے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے پارک کے اندر دو جھیلے ہیں اور ایک جھیل جو ہے اس کی نیچے لیفت سائیڈ پہ ہے جیسے پلاتن بازد کہتے ہیں تو آپ ان خودرت کی خودفقتیوں کے مزے لے سکتے ہیں ان خودرت کی خودفقتیوں کے انجھوئے کر سکتے ہیں یہ شہر سے خود زیادہ تو ہوتے ہیں حالتوں کے ایسی ایسے ٹریکس یا ایسی جگہیں جو ہے مستقا ہوں میں یہاں کننے میں بہت سے آتا ہیں لیکن یہ جگہ اپنی فکراتی اپنی نویت میں توجہ سے جب اسے پہنچ بہنچ جائے ہیں مجھے ساتھ تو آپ یہ جگہ بہت چاند آئی ہے تو میں اکثر شام کو واق کرنے کے لیے پہنچ سے یہاں پہنچتا ہوں تو یہ بہت ہی خودت ہو جگہ ہے پہنچ بہت ہی خودت ہو جگہ ہے موسیقی 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 نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اس کی جو ہے نا لکھتے ریکارڈ کی جو اس کے ساتھ میں اٹیج کر رہا ہوں کی سامنے دیکھیں یہ بلکل خوف زدہ نہیں ہے دیکھے جا رہی ہے لیکن خوف زدہ نہیں ہے وہ اپنے کام میں بس ٹوپ ہے موسیقی 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 یہ چونکہ ارلی سمر ہے میں کا مہینہ ہے تو زیادہ تار جانور جو ہے وہ ارلی سمر نئے بچے دیتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہرن ہے اور ہرن کا چھوٹا سا پچھا جو اپنی ماں کا دوپ دی رہا ہے کس کس در کوئی سکتا ہے میں نے یہاں بہت سارے ہرن جو آپ دیکھا ہے اور یہ بھی انسانوں کے اتنے ساعتا جو آنا آتی ہیں کہ یہ بھی خوف زدہ نہیں ہوتے یہ آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بلکل ان کو جو ہے نا وہ کسی سے ڈر نہیں لگتا یہ میں نے ایک سارے ہزار کیا ہے کہ یہاں جانور ڈرتے نہیں ہیں آپ سے موسیقی 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 لیکن یہ شاید کسی چھوٹے جھوٹے جانور سے ڈر رہا ہے یا اس کو بل میں کوئی چھوٹا جانور اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ریبیٹس بھی سکینینیو میں بہت کامن ہیں اور یہ اکثر آپ کو گلیوں میں نظر آ جاتے ہیں جب آپ نے گھروں کے لانس میں کو سبزیاں یہ پر لگاتے ہیں تو یہ شاموں کو آکے بھٹا کھا جاتے ہیں تو یہ بڑا ہی کیوپسرہ بڑا ہی نسٹر سا جانور ہے جو آپ کو اکثر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی انسانوں سے خاصات جو ہے نا وہ انسانوں کا دی ہو چکا ہے یہ عام طور پر آپ کے سامنے آجائے تو ٹڑتا نہیں ہے یہ اوڈا بھٹ کی ایک زور لیٹر فوک ہے کہ یہ وہاں ہی رکھ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ ان کے بچے دیکھیں کس کلر پر سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف آج کل یہ پیوپسر آئے وہی یالو کل کے ڈینڈولینز جن کو کہتے ہیں تو ان کی پیوپسروں کو اپنے شوف سے کھاتے ہیں تو یہ ہر طرف آپ کو یہ پیوپسر کاتے بھٹیں نظر آئیں گے موسیقی موسیقی یہ ناکہ ہے ایسرل ڈیسرف پارک یہ مجھے اکثر ایک تلسماتی جو کتابیں بچپن میں پڑا کرتے تھے تلسماتی کہانیوں والی کتابیں تو ان کہانیوں میں کسی مقام کی مانگ لگتا ہے یہ بہت ہی خوبصور جگہ ہے یہ سامنے ایلتہ لیک ہے اور ایلتہ لیک پر آ کے آپ محسوس کریں گے کہ آپ وہ کسی فیریٹیل کا حصہ بن گئے ہیں آپ کو بلکل نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کسی شہری عبادی میں ہیں یا شہر کی بلکل پیل میں ہیں یہ بلکل آپ فیریٹیل کا ایک حصہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور اس کی خوبصورتی شاید میں اپنی ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا یہ بہت خوبصور جگہ ہے یہ آ کے آپ کو دیکھ کے خود یہاں واک کر کے پھر ہی آپ کو فیل ہوگا گئے ہو تو میری یہ ایک چھوٹی سی ڈوائس ہے یا مشورہ ہے آپ کو کہ اگر آپ اس سائٹ پر آئیں اس راکھ ہوم کی سائٹ پر آئیں تو اس نیچرل ڈیسرف پارک کو ضرور وزرٹ کریں یہ زیادہ دور نہیں ہے اور یہاں آنا مشکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی فوٹو سینک پلیس ہے فوٹو کھینچیں ویڈیوز بنائیں واک کریں اور یہاں کچھ ٹائم گزاریں آپ اپنے آپ کو بہت مختلف محسوس کریں گے بہت ہی خوبصور جگہ ہے امید ہے میری یہ مختلف دنوں کی واکس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کا مٹن کھانا مت پھولیے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے میں ہوں گا آپ کو ممنون آپ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک خوبصورت سی جگہ پر تو پھر ملیں گے